اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کا جو مومنٹم ہے وہ کنزرڈ رہتا ہے جب تک کہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگائی جائے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو مومنٹم ہے وہ کنزرڈ رہتا ہے یعنی بفور اور آفٹر کو لگیں مومنٹم ہمارا سیم آتا ہے لیٹس سپوز کہ ہم لوگ مومنٹم کے سپیشل کیسز سمجھتے ہیں ہم لوگ سپیشل کیسز کر رہے ہیں جن میں یہ ہمارا کیس نمبر 1 ہے لیٹس سپوز کہ یہ ہماری دو بوڈیز ہیں دو کارز ہیں جن کے میرس اس کا ایم 1 ہے اور ایم 2 ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ایم 1 ہے وہ اس اقل سو ایم 2 ہے ان دونوں کی جو میسز ہیں وہ ایکویل ہیں اور سپوز بھی کر لیتے ہیں کہ اس کار کا جو میس ہے فور ایگزمپل کہ یہ 500 کجی ہے تو سیمیلرلی ایم 2 کا بھی 500 کجی ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ یہ والی ہماری کار 1 ہے اسے کار 1 کہہ دیتے ہیں اسے کار 2 کہہ دیتے ہیں ہم بھی فور کو لین کی بات کر رہے ہیں فرش کر لیتے ہیں کہ یہ بھی اس ڈریکشن میں موپ کر رہی ہے اور یہ کار بھی اس ڈریکشن میں موپ کر رہی ہے کار 1 کی جو ویلوسٹی ہے جسے وی 1 کہنا چاہیے وہ تقریبا ہے 5 میٹر پر سیکنڈ اور جو کار 2 ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اسے سپوز کر لیجئے کہ یہ 2 میٹر پر سیکنڈ ہے اگر ہمیں کار 1 کا مومینٹم نکال لوں پی 1 تو یہ مجھے ایم 1 انٹو بی 1 ہوگا جو کہ 500 ملٹی پلائے بائی 5 اس اکوز تو 2500 میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی کہ اسے ہم لوگ نیوٹن سیکنڈ بھی بولتے ہیں یعنی کہ مومینٹم کا ایک یونٹ نیوٹن سیکنڈ بھی ہوتا ہے سیمیلرلی اگر ہم جو اس چیز کا مومینٹم نکالنا ہے سیکنڈ کار کا تو یہ جو مومینٹم ہوگا یہ ایم 2 انٹو بی 2 آئے گا ایم 2 جو ہے وہ ہمارا سیم ہے 500 انٹو جو ہماری ویلوسٹی ہے وہ تقریباً ہے 2 میٹر پر سیکنڈ تو جب یہ اس سے ملٹی پلائے ہوتا ہے تو یہ تقریباً 1000 کیجی میٹر پر سیکنڈ بن جاتا ہے جو کہ ہمارا مومینٹم بی 2 ہے اور ہم نے کہا ہے کہ کسی بھی سسٹم میں جو مومینٹم ہے وہ کنزب رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ before اور after کلائین تو مومینٹم ہے وہ سیم رہنا چاہیے اب اگر before کلائین کی بات کی جائے تو before کلائین جو مومینٹم ہوگا اگر میں اس طرح سے بتاؤں کہ اس طرح سے کہ before کلائین لکھ لیتے ہیں کہ before کلائین مومینٹم جو ہے before کلائین مومینٹم and after کلائین مومینٹم after کلائین مومینٹم پی جو ہے وہ مومینٹم کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب before کلائین میں جو ہمارا مومینٹم ہے وہ تو ہماری car 1 plus car 2 بہت کا مومینٹم آنا چاہیے اور پی 1 جو ہمارا مومینٹم ہے وہ تقریباً 500 ہے 2500 ہے اور جو پی 2 ہے وہ تقریباً 1000 ہے یعنی کہ اگر انہیں ہم لوگ سم کریں تو یہ تقریباً 3500 کیجی میٹر پر سیکنڈ بنتا ہے لیکن اب after کلائین کیا ہوتا ہے جب دو cars جن کے محسس دو bodies جن کے محسس بلکل ایکول ہوں جب وہ آپس میں کلائٹ کرتی ہیں یعنی کہ یہ car جو ہے ہماری اس طرح سے سے یہاں پر بنا لیتے ہیں کہ یہ car جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کر یہاں پر اس طرح سے ہٹ کرتی ہے یہاں پر جا کے کلائٹ کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی velocity ہوتی ہے ہماری دوسری car کی وہ ہماری پہلی car کو مل جاتی ہے اور ہماری اس car کی velocity جو ہے وی ون وہ اس car کو مل جاتی ہے یعنی کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو ہماری وی ون ڈیش ہوگی وہ وی ٹو کے ایکول آ جاتی ہے اور ہماری جو وی ٹو ڈیش ہے وہ وی ون کے ایکول آ جاتی ہے means یہ کہ ان کی velocity آپس میں انٹرچینج ہو جاتی ہے اس condition میں جب ہماری بوڈیز کے محسس ایکول ہوں اور وہ آپس میں کلائٹ کریں تو ان کی جو velocities ہیں وہ انٹرچینج ہو جاتی ہیں اگر یہ بات ہے تو مجھے یہاں پر اب اس طرح سے لکھنا چاہیے کہ ہماری جو car پی ون ڈیش پلس پی ٹو ڈیش یہ ہی ہوگا نا ہماری بادوالا مومنٹم اب پی ون ڈیش جو ہے وہ تو ہمارا ایم ون ڈیش وی ون ڈیش پلس ایم ٹو ڈیش انٹو وی ٹو ڈیش ہونا چاہیے ہمارا mess تو سیم ہی رہے گا دونوں cases میں جو کہ 500 ہے اب رہی ویلوسٹی کی بات ہم نے کہا کہ وی ون ڈیش یعنی کلائین کے بعد ہماری car ون کی ویلوسٹی جو ہے وہ car 2 کی انیشیل ویلوسٹی کے ایکول ہو جاتی ہے جو کہ تقریباً تھی 2 اور ہماری car 2 کی جو فائنل ویلوسٹی ہے یعنی وی ٹو ڈیش کلائین کے بعد وہ ہماری پہلی car کی ویلوسٹی یعنی وی ون کی ایکول آ جاتی ہے جو کہ ہے 5 تو اس طرح سکنڈے سے ہمارے پاس یہاں پر اب آ جائے گا 2 اور یہاں پر 5 تو ان کو اگر ہم آپس میں ملٹیپلائے کریں تو اب بھی ہمارا جو آنسر ہے وہ 3500 کیجی میٹر پر سیکنڈ نکلتا ہے جو کہ ہمارے before کلائین کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی دو بوڈی جن کے محسس سیم ہو وہ آپس میں کلائیٹ کریں تو before کلائین اور after کلائین ان کا جو مومنٹم ہوتا ہے وہ کنزرڈ رہتا ہے یہ ہماری مومنٹم کا پہلا سپیشل کیس تھا اب اگر میں دوسرے سپیشل کیس کی بات کروں دوسرے سپیشل کیس میں یہاں پہ لکھ لیتے ہم کہ اب ہم لوگ case number 2 کرنے جا رہے ہیں اس کیس میں let's suppose کہ ہمارے محسس جو ہیں وہ برابر ہیں یعنی ہماری car جو ہیں یہ ہماری دو cars ہیں یہ car 1 اور یہ car 2 ان دونوں کی جو محسس ہیں M1 اور M2 وہ برابر ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بھی 500 kg ہے اور یہ والی car جو ہے یہ بھی 500 kg ہے لیکن اس میں ایک اور condition impose کر دیتے ہیں condition ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ اس میں ہم جو شرط لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو car 2 ہے نا اس کی velocity v2 zero کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جب ہماری دونوں cars آپس میں collide کریں گی مجھے سیمس کو تھوڑا سا change کر لینا چاہیے یعنی کہ ہمیں car کی direction change کی میں نے اس car کی direction اس لیے change کی کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ v2 جو ہے وہ zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں cars اس direction میں move کر رہی ہیں یہ والی اس direction میں اور یہ والی اس direction میں v1 اس direction میں ہے جو کہ کچھ نہ کچھ velocity بھی ہوگی اور v2 جو ہے zero ہے means یہ کہ ہماری car کی direction تو اس طرف ہے لیکن فی الحال ہماری car جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے stable ہے کچھ دیر کے لیے وہ move نہیں کر رہی اس کی velocity جو ہے وہ zero ہے اگر یہ والی condition ہم لگ impose کر دیں تو ایک جیسی message رکھنے والی bodies کے اوپر تو after collision کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی ہماری یہ car اس سے ٹکراتی ہے تو اس کی اپنی velocity جو v1 ڈیش ہے وہ zero ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک second body سے ٹکرا رہی ہے اور جو یہ والی car ہوتی ہے یہ ہماری car جو v2 ڈیش ہے وہ v1 کی velocity لے کر آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ کسی ایک ball کو hit کریں یہ ball جو ہے آپ کی stable ہے اسے آپ کہہ دیجئے کہ یہ rest پر پڑی ہے اور اس ball کو آپ kick مارتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ کی یہ ball جو ہے یہ یہاں کے رکھ جائے گی اور یہ آگے کی طرف move کرنا شروع کر دے گی اب یہ چونکہ رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی velocity یہاں آکے zero ہو گئی اور جتنی اس کی velocity تھی وہ دوسری ball نے لے کر آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیا بلکل ایسے ہی جیسے snooker میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر red ball جو ہوتی ہیں جتنی بھی وہ سب stable ہوتی ہیں جیسے ہی white ball red ball کو جا کے hit کر دی ہے تو اپنا momentum جو ہے وہ red ball کو دے دیتی ہے اور خود stable ہو جاتی ہے اور red ball آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیتی ہے similarly یہی والی condition ہماری اس ball میں اور ہماری ان دونوں car میں ہوتی ہے اور پھر بھی ان کا momentum جو ہے وہ conserve رہتا ہے اب case number 3 کی بات کرتے ہیں case number 3 میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں case number 3 ہے ہمارے پاس case number 3 میں تھوڑا سا different کام کرتے ہیں اب ہم cars نہیں بلکہ ہم balls کی example لے لیتے ہیں let's suppose کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا ایک ball ہے جسے ہم لوگ m1 کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارا چھوٹا سا ball ہے جسے ہم لوگ m2 کہہ دیتے ہیں اب بظاہرے دیکھنے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ m1 کا جو mass ہے وہ کافی greater ہے m2 سے اس کے بعد ایک condition اور بھی لگا دیتے ہیں کیوں نہ ہم یہ بھی add کر دیں کہ یہ جو v2 ہے یعنی ہمارا m2 یہ ہماری first body ہے اور یہ ہماری second فرض کر دیتے ہیں کہ ہماری second body ہے اس کی velocity جو ہے وہ zero ہے اور جو ہماری first body ہے اس کی کوئی نہ کوئی velocity تو ہوگی قلعین سے پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ جب قلعین سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی انگل جو momentum ہے وہ m1 v1 plus m2 v2 ہی رہے گا لیکن جیسے ہی قلعین ہوتی ہے تو ان میں زبردستی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری v1 والی body ہے جیسے ہی یہ collide کرتی ہے تو ہماری جو small body ہے وہ آگے کی طرف forward direction میں موو کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہماری جو یہ والی body ہے یہ یہاں پر ہی اپنی پہلی والی velocity سے موو کر رہی ہے means میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی دو جسام یعنی ایک بہت ہی بڑے جسم کا اور ایک چھوٹے جسم کا اور چھوٹے جسم کا جو ہے جب آکے دھکا لگتا ہے تو وہ پہلے والی کی velocity سے double velocity gain کر کے آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ کوئی لین کے بعد ہماری جو v2 ڈیش ہوگی وہ double of initial velocity v1 کی ہوگی یعنی کہ یہ بڑے والی جسم کی ویلوسٹی کے ڈبل ہو جائے گی اور جو بڑے والی جسم ہے کوئی لین کے بعد بھی اس کی اپنی velocity وہ ہی رہے گی جسے وہ move کرتا آ رہا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بائسیکل جو ہے وہ آگے کے ایک جگہ رکھی ہوئی ہو اور آپ کی car یا ٹرک ڈرائیور یا ٹرک وغیرہ اسے جا کے ہٹ کریں تو آپ کی جو سائیکل ہے وہ سڑک کے اوپر گھستی چلی جاتی ہے اور بہت تیزی کی velocity کے ساتھ جاتی ہے جبکہ آپ کا جو car یا ٹرک ہے وہ اپنی وہ ہی initial velocity کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ 3rd special case کہتے ہیں کہ ایک بوڈی کا میس بہت ہی زیادہ بڑا ہو جانا اور ایک کا بہت ہی چھوٹا ہو جانا اور جو چھوٹا ہے اس کے اندر ایک اور condition یہ لگا دی جائے کہ وہ rest کی حالت میں ہو تو جب وہ collide کرتے ہیں تو after collision جو ان کا momentum ہوتا ہے وہ رہتا تو conserved ہے بس اس میں یہ changing آ جاتی ہے کہ ہمارا جو small body ہے وہ 2 times initial velocity gain کر لیتا ہے ہماری first body body کے اسی طرح اگر میں case number 4 کی بات کروں جیسے کہ یہ ہمارا case number 4 ہے تو اس situation میں ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم first کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا m2 ہے یہ بہت بڑا ہے اور ہمارا یہ m1 ہے اب دیکھا جائے تو ہمارا جو m1 ہے وہ بہت بہت small ہے ہمارے m2 سے جیسے کہ ہمیں بظاہر نظر آرہا ہے اور اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارا بڑا والا جسم ہے یہ جو ہے اس کی velocity v2 جو ہے وہ zero ہے تو کیا ہوگا اگر آپ گوھر کریں تو ایک سائیکل جو ہے ایک رکے ہوئے ٹرک سے جا کے ٹکرائے یا کار سے ٹکرائے تو ایسا ہوتا ہے آپ کا جو سائیکل پہ ہے وہ پیچھے کی طرف گر پڑتا ہے وہ آگے کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف جا کے گرتا ہے اور آپ کے ٹرک یا کار کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کی مومنٹ میں ذرا بھی فرق نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ماس کا حامل ایک جسم ہے جس کو ہٹانے کے لئے بہت زیادہ فورس چاہی ہوگی جیسے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھی فور فلین ہمارا جو مومنٹم ہے سپوس کہ یہ ہمارا ایم ون جو ہے وہ ٹو کےجی کا ہے اور ہمارا جو ایم ٹو ہے یہ تقریبا ہمارا کہہ لیجئے کہ ٹین کےجی کا ہے ٹھیک ہے اور ہماری جو وی ون کی ویلوسٹی ہے وہ تقریبا ہے آپ اسے کہہ لیجئے کہ ون میٹر پر سیکنڈ ہے اور وی ٹو چونکہ ریسٹ پہ ہے تو اگر آپ مومنٹم نکالنا چاہیے بیفور کو لین تو آپ کو یوں ہی کرنا پڑے گا ایم ون وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو ایم ون جو ہے وہ ٹو کےجی ہے اور ویلوسٹی ون پلس ایم ٹو جو ہے وہ ٹین ہے بٹ ویلوسٹی زیرو تو آپ کے پاس جو مومنٹم ہے وہ ٹو آ جاتا ہے ٹو کےجی میٹر پر سیکنڈ لیکن اگر آپ آفٹر کو لین فائنڈ آٹ کریں آفٹر کو لین تو آفٹر کو لین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہی یہ بھڑی بوڈی کے ساتھ جا کے ایک چھوٹی بوڈی ہٹ کرتی ہے تو یہ ہٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس ڈیریکشن میں واپس موف کرتی ہے اور یہ اپنی جگہ پہ ریسٹ پر ہی رہتا ہے جب یہ ریسٹ پر ہی رہا یعنی اس میں کوئی فرق نہ پڑا تو کیا ہوگا کہ ہمارا ایم ون ڈیش بی ون ڈیش جب ایک اپنیک پڑا ہے مجھے اس طرح سے کہنا چاہئے کہ اب جو ہماری v1 ڈیش ہے وہ مائنس v1 کے ہو جائے گی اور ہماری جو v1 ہے وہ 2 ہے تو یہاں پر مائنس 2 آ جائے گا اب میں مائنس 2 کو نہیں بلکہ ہماری ملکہ ہماری ویلوسٹی تو 1 لیکن ہے ہم سے مسٹیک ہو گئی ویلوسٹی ہم لوگوں نے 1 رکھی اور مائنس 2 رکھا ہے جی ہاں یہ تھوڑی سے مسٹیک ہو گئی تو ہماری جو ویلوسٹی ہے وہ مائنس 1 آ گئی تو یہاں پر ہمارا جو مائنس ہے وہ 2 ہی رہا اور ملٹیپلی ہے مائنس 1 سے ہو گئی یہ مائنس 2 کیجی میٹر پر سیکنڈ یعنی کہ before momentum after momentum کے برابر ہے but opposite direction ہو جاتی ہے یہاں پر تو اس طرح سے different situation ہے آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے momentum find out کر سکتے ہیں کہ کبھی کوئی جسم بھڑا آ جاتا ہے کبھی چھوٹا آ جاتا ہے کبھی دونوں ہی رسٹ پہ ہو سکتے ہیں تو اس وقت momentum ہی زیرا ہو گا اور کبھی ایک موق کر رہا ہے تو یہ different conditions ہیں جو ہماری life میں بھی ہوتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی سائیکل کسی ٹرک سے جا کے ٹکراتی ہے اور ٹرک درائیور یا ٹرک کو جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن جو سائیکل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے similarly اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ کوئی کار ہے وہ آپ کی رکی ہوئی سائیکل کو ہٹ کرے تو بھی جو آپ کی سائیکل ہے وہ بہت زیادہ سپیڑ سے آگے موف کرتی ہے جبکہ کار اپنی نورمل سپیڑ سے ہی موف کرتی ہے تو ان چیزوں سے جو ہے ہم ان کے مومنٹم گین کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ان کے مومنٹم میں فرق پڑا ہے یا نہیں اور ان کے کتنے مومنٹم ہیں جیسے ہمیں ان کی سپیڑ وغیرہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو اس طرح سے جو مومنٹم ہے یہ ہماری ڈیلی لیف میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مومنٹم جو ہے وہ کنزرڈ رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس کسی بھی سسٹم پر اپلائیں نہ کی جائے تو ہاپ سو آپ کو کافی حد تک مومنٹم کے چار کیسز کے بارے میں سمجھ آشکا ہوگا کہ مومنٹم کس طرح سے کنزرڈ رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی